اسلام علیکم ناظرین بہت سے گلوکاروں نے سندھی گلوکاری کو اروج تک پہنچانے کے لئے اہم کردار ادا کیا ہے تاہم اسے اروج پر پہنچانے میں ربینہ قریشی کی خدمات قابل تعریف آئیں کلاسیکل گلوکاری سے فلمی گلوکاری فلمی گلوکاری سے اداکاری تک سفر کرنے والی ربینہ قریشی کی داستان بہت زیادہ دلچاسپ ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ انہوں نے گلوکاری کیسے کی اور کیسے گمنامی سے نکل کر چورت کی طرف آئیں آگے چل کر ہم آپ کو سندھی گلوکارا ربینہ قریشی کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے لیکن ویڈیو کا باقیدہ آواز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے گلوکاری کی دنیا میں ربینہ قریشی کا نام اہمیت کا حامل ہے وہ انیس اکتوبر انیس سو چالیس کو ہیدرہ آباد میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام الہی باقش شیخ ہے اور ربینہ قریشی کا اصل نام آئیشہ شیخ تھا پہلے تو لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے شورت حاصل کرنے کے بعد اپنا نام آئیشہ سے ربینہ رکھ دیا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہ تھا انہیں جب شورت حاصل ہوئی تو ان کے نام پر کئی اسرار اٹھے تو انہوں نے اپنا نام آئیشہ سے ربینہ قریشی رکھ دیا ان کے بڑے بھائی نے بھی گایا لیکن ربینہ قریشی کو بچپن میں سکول سے ہی گانے کا بہت زیادہ شوق تھا جب ربینہ قریشی ہیتراباد میں ریڈیوے پاکستان میں گئی تو یہ نائنت کلاس میں پڑھتی تھیں جب جو ریڈیوے پاکستان میں گئی تو ان کی ملاقات محمد بکشی، انساری اور ناصر قریشی سے ہوئی انہوں نے ایڈیشن لیا اور دوسری اداکاراؤں کے ساتھ کورٹ سٹیج پر گانے کے لئے مجبور کیا کچھ عرصہ بعد ربینہ قریشی نے اکیلے گایا ریڈیو پر ان کی زیادہ تر نغمے خاجہ امداد علی نے ریکارڈ کی انہوں نے ہیدراباد میں ریڈیوے پاکستان، لاہور، کراچی اور ڈھاکہ پر بھی گایا انہوں نے سندھی، پنجابی، سرائکی اور بنگالی میں بھی گانے گائے ہیں آپ کو ربینہ قریشی کے بارے میں یہ سب جان کر کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا